اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت ہوں گے مکے ویلاغز مدینہ منورہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بڑے زبردست ریسٹورنٹ کی ویڈیو شیئر کرنا جارہی ہوں متم مدینہ آباد یہ ریسٹورنٹ آوالی میں نیو اوپن ہوا ہے اور یہ جو ہے ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ رمضان سے ایک دن پہلے اوپن ہوا تھا تو یہ کلپس اوپننگ کے ہیں یہ جو آپ سٹارٹنگ میں کلپس دیکھیں گے یہ میرے ہزبن گئے تھے وہاں پہ اوپننگ پہ اپنے فرنڈز کے ساتھ تو اوپننگ کے یہ کلپس آپ دیکھ رہے ہیں اور کافی رش ہے آج ان کے ریسٹورنٹ کی اوپننگ ہے اور آپ دیکھیں رش ماشاءاللہ سے کتنا ہے ابھی پہلا دن ہے ابھی ریبن کٹنگ بھی نہیں ہوئی اور مہمان بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ جب چیف گیسٹ آئیں گے ریبن کٹنگ ہوگی پھر سب مہمانوں کو کھانا سرف کیا جائے گا تو میرے ہزبن بتا رہے تھے کہ میں گیا اور بہت مزا آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ فیملی کے لیے بھی انہوں نے سٹنگ ایریا بڑا اچھا بنایا ہے اور بہت بڑا ریسٹورنٹ بنیا ہے بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے تو میں نے آپ کو مسٹ لے کے جانا ہے تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ اوپننگ کے کلپس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں پھر آگے سے میں شیئر کروں گی جہاں پہ ہم نے کھانا کھا ہے تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہوئے ہیں جو پہلی دفعہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے دوسروں کے ساتھ تاکہ جو لوگ مدینہ منورہ آ رہے ہیں یہ ایسی جگہ پہ ریسٹورنٹ اوپن ہوا ہے جہاں پہ تمام حاجی رہ رہے ہیں اس لئے لوگوں کے لئے آسانی ہو میں اس لئے یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ کس ریسٹورنٹ کا کھانا اچھا ہے کہاں آپ کو ریزنیبل پرائز پہ کھانا ملے گا اور یہ انہوں نے جو اوپننگ کی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریبن کٹنگ ہو چکی ہے اوپننگ سرمن ہی آج تو ہزبرن نے بتایا کہ مناسب ان کی ریٹس ہیں کھانا بہت اچھا ہے تو چلو میں آپ کو بھی لے کے جاؤں گا تو آج ہے جی نیکس ڈے ہم لوگ حرم سے ترابی پڑ کے آگے ہیں اور ہم نے کہا چلیں ابھی آج یہاں سے کھانا ٹرائے کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ کھانا آرڈر پہلے ہی کر دیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کھانے میں انہوں نے چکن کرائی اور سیلڈ اور یہ جی ہمارے پاکستانی دیسی گھی کے لگے ہوئے روگنی نان ہے اس کے علاوہ ہم نے آلو مٹر کیمہ آرڈر کیا ہے وہ بھی تک انہوں نے ہمیں سرف نہیں کیا ابھی تھوڑ دیر میں وہ بھی سرف کر دیں گے ساتھ ہم نے مگوایا ہے پلین کسٹرڈ ہے انہوں نے ایک ڈسپوزبل پیکنگ بنائی ہوئے ساتھ ہم نے وہ آرڈر کیا ہے تو یہاں پہ ہم نے کھانا سٹارٹ کر دی ہے اور نان تو بہت ہی مزیدار لگے میں بلکل پاکستان کی ذرہ اور چکن کرائی کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے پرس ٹیم ٹرائے کیے ہم نے ان کا کھانا اور بہت ہی مزیدار ہے اور مینو کارڈ میں ان کا پڑھ رہی تھی تو ریزینیبل پرائسیز ہیں ان کے کھانے کی اور بہت اچھا کھانا ہے ٹیسٹ وائز تو ہم نے پہلے چکن کرائی کا آرڈر کیا تھا اس لیے چکن کرائی پہلے انہوں نے ہمیں سرف کر دی ہے اس کے بعد ہم نے لیٹ آرڈر کیا ہے آلومت رکیمہ کا تو وہ تھوڑ در میں آ جائے گا تو جیسے وہ آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گی تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اپنی بھوک تو ہم نے یہاں پہ کھانا سٹارٹ کر دیا تھا اور میں بہت انجوائے کر رہی ہوں کھانا بہت زیادہ مزیدار ہے اور نان کی شکل آپ کو دیکھ کے آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا تو کرائی بھی بہت مزید کی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے ضرور ٹرائے کرے گا جب بھی مدینہ منورہ آئیں اور جو لوگ قربان یا اوالی والی سائٹ پہ رہ رہے ہیں اس طرف یہ ہوتل لگتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرے گا ان کا یہ نیو اپننگ ہوئی ہے ان کی ریسٹرنٹ کی اور کھانا بہت اچھا ہے تو آپ نے مزٹ ٹرائے کرنا ہے میرے کہنے پہ میں آپ کو ریکمنٹ کری ہوں کہ ان کا واقعی سچ میں کھانا بہت اچھا ہے اور پرائیس بھی بہت مناسب ہے چکن کرائے ہی تو تقریبا ہم نے آلموسٹ کھائی لی ہے اور ابھی تک ہمارا آرڈر نہیں آیا کیونکہ ہم نے لیٹ آرڈر کیا تھا ہماری بھی اس میں مستیک ہے تھوڑی سی تو ابھی بس تھوڑی در میں آرڈر آ جائے گا انہوں نے ہمیں بتایا اور یہ جی ہمارا آرڈر آ چکا ہے سبزی بھی بہت مزے کی بنی بھی ہے اور ساتھ جو ہے کسٹڈ بھی ان کا بہت مزے کا ہوتا ہے ہسپرن نے بتایا تھا تو وہ بعد میں ہم ٹرائے کریں گے اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور میں نے ان کا منیو کارڈ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے لاسٹ میں وہ ضرور دیکھی گا آپ لوگ پاوز کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کے ریٹ بہت مناسب ہیں کالٹی وائز کانٹی وائز کھانا بھی بہت اچھا ہے ان کا اور زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے بہت مناسب ریٹ ہیں آپ ان کے منیو کارڈ پر آپ ان کی ریٹ لسٹ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی آپ لوگ کے ساتھ لاسٹ میں شیئر کروں گی میں نے آپ کو وہاں پر بہت کلیرلی دکھایا ہے اور کہ ان کے ریٹ کتنے کم ہیں کھانے کے تو میں ان کے کھانے کو ٹین آوٹ آف ٹین دوں گی کیونکہ کالٹی وائز کانٹی وائز تیسٹ وائز کھانا بہت اچھا ہے مطلب مدینہ آباد مست ٹرائے کرے گا میں آپ کو ریکمینٹ کروں گی اور ان کا کھانا واقعی بہت اچھا ہے اور یہ کوئی سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے میں جہاں جاتی ہوں شاپنگ کرتی ہوں یا جہاں پہ کھانا اچھا لگتا ہے میری کوشش ہوتی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو جو لوگ عمرہ پہ رمضان مبارک میں یا رمضان کے بعد آ رہے ہیں تو لوگوں کو اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ اچھا کھانا کہاں سکھائیں تو ان کے لیے میں شیئر کر رہی ہوں ان کے مینو کارٹ کی پکچرز میں کمیونٹی میں پوسٹ کروں گی تاکہ آپ کوئی رہے ہیں جہاں پہ ہمارے حاجی رہ رہے ہیں عمرہ کے اور ان کے لیے آسانی ہوگی اگر آپ لوگ یہ ٹرائے کرتے ہیں تو کھانا آپ کو واقعی بہت اچھا لگے گا تو میرے کہنے پھر زور ٹرائے کرے گا اور آج کی ویڈیو اتنی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور نکلتے نکلتے میں آپ کو باہر سے ایک بار پھر دکھا دیتی ہوں اور جو لوگ یہاں پہ عمرہ پہ آئے ہیں انہوں نے کھانا بھی ٹرائے کیا ہوگا کیونکہ یہ بہت قریب ہے جہاں پہ ہوتیلز ہیں حاجیوں کے تو میں آپ کو نکلتے ہوئے اس کی لاسٹ میں ویڈیو میں نام دکھا رہی ہوں ان کا سٹنگ ایریا ان کا کھانا ان کی سرویس ایچ ان ایوریتنگ ہر چیز بہت اچھی ہے ٹین آوٹ آف ٹین تو ریکمنٹ کروں گی آپ لوگوں کو ضرور ٹرائے کرے گا ایمکے ویلوگز مدینم نورہ سے آپ سب سے اجازت چاہتی ہے اللہ حافظ